بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشہ خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بولیٹن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کے حوالے سے افغانستان میں تشدد میں اضافے کی تناظر میں پاکستانی حکومت نے طالبان کے ایک وفد کو اسلام آباد مدود کیا اس دورے پر حکام نے طالبان کی قیادت پر تشدد میں کمی اور امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے زور دیا وفد کی قیادت طالبان کے شریک بانی ملہ عبدالغنی برادر کر رہے ہیں سن 1980 کی دہائی میں سابقہ سووید یونین کے خلاف جنگ کے دوران امریکی حمایت آفتہ مجاہدین کے ساتھ تاب ان کے وقتوں سے پاکستان کا طالبان پر اثر اور سوخ ہے اس وقت طالبان مجاہدین تحریک کا حصہ تھے پھر سن 1994 میں طالبان نے اپنا الہدہ راستہ اختیار کر لیا سن 2018 میں جب طالبان اور امریکہ کے ماں بین امن عمل شروع ہوا اس وقت طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کا قلیدی کردار تھا بلاخر روان سال فروری میں دوہا میں طالبان اور امریکہ کے ماں بین امن دیل کو ختمی شکل دی دی گئی اور اس پورے مرحلے میں اسلام آباد حکومت کا کردار نمائی رہا اب ستمبر سے قابل حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات جاری ہیں جن میں پاکستانی سیویلین اور ملٹری قیادت طالبان پر اپنے اثر اور سوخ کو بروے کار لاتے ہوئے امن عمل کو آگے بڑھا رہی ہے امن ڈیل اور مذاکراتی عمل میں پیش رفت کے باوجود افغانستان میں حالیہ دنوں میں تشدد میں بتدریج اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے امریکہ اس پر نالا ہے اس لیے بھی کیونکہ دوہا ڈیل کی شرائط میں امریکی رستوں کے افغانستان سے مکمل انخلاق و تشدد کے مکمل خاتمے سے جوڑا گیا تھا افغان صدر اشرف غنی نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا اگلا دور پانچ جنوری سے شروع ہو رہا ہے اس کے علاوہ صدر غنی یہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات قابل میں ہوں نہ کہ دوہا میں دریس نہ طالبان کے ایک حملے میں کم سے کم تیرہ افغان پولیس اہلکار مارے گئے دوسری جان مقوام متحدہ نے کہا ہے کہ آئندہ برس پانچ ملین مزید افغان شہریوں کو مدد درکار ہوگی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات میں اگرچہ کچھ پیشرفت ہوئی ہے اور فریقین نے باتشیت کا ایجنڈہ تیہ کرنے کے قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں لیکن ابھی تک طالبان جنگ پندی پر رضامن نہیں ہوئے اور یہی ایک بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے طالبان وفد کے دورہ پاکستان کا تعلق بین الافغان مذاکرات سے ہو سکتا ہے امریکہ اور کابل یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی اس وقت تک باتشیت میں کوئی اہم پیشرفت شاید ناممکن ہو لیکن دوسری طرف بعض تدیا کاریے کہتے ہیں کہ شاید طالبان جنگ بندی پر فوری طور پر آمادہ نہ ہوں ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے کچھ مطالبات مان لیا جاتے ہیں ان کے مزید قیدی رہا کر دیا جاتے ہیں اور ان کے رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ کی تازیرات کی فہرست سے نکال دیا جاتے ہیں تو شاید وہ اپنے حملوں میں کچھ کمی لے کر آئیں اور یہ کہ دوسری طرف طالبان امریکہ کے نو منتخب سزر کی پولیسیوں کو بھی مدد نظر رکھیں گے اس سے پہلے شاید وہ جنگ بندی پر تیار نہ ہوں پاکستان طالبان سے کھلے عام تشدد میں کمی کرنے اور جنگ بندی کے لیے کہہ چکا ہے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر کی قیادت میں طالبان کے وفد کی پاکستان آمد پاکستانی حکومت کی طرف سے دوہا میں ہونے والی امن باتچیت کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں افغانستان میں موجود تمام قلیدی فریقوں سے رابطہ کاری کا حصہ ہے پاکستان وسی بنیاد پر جامع سیاسی تصویے کے ذریعے افغانستان میں پائیدار امن استحکام اور خوشحالی کا خوہاں ہے ایک مستحکم افغانستان کے لیے ایک جامعہ تصویہ ضروری ہے اس کے بغیر افغانستان میں مستقل امن نہیں ہوا بین الاقوامی برادری کو ایک پر امن اور مستحکم افغانستان کے لیے وہاں کی تعمیر نو اور تلقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ پاکستان میں مقیم افغان پنہ گزینوں کی واپسی ممکن ہو سکے افغان امن امل میں اب تک تین سنگمیل عبور ہو چکے ہیں جن میں 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان تے پانے والا معاہدہ بین الافغان مذاکرات کا شروع ہونا اور ان مذاکرات میں باتچیت کا ایجنڈا تے کرنے پر فریقین کے درمیان قوائد زوابط پر اتفاق کرنا ہے حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیس ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے آپ اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعہ آگاہ کر سکتے ہیں ہماری کانٹیک ڈیٹیلز دسکرپشن باکس میں موجود ہیں